نموزکار خبردار میں آج آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی کنڈوال خبردار میں آج ہم رام مندر پر اس نئے راستے کا وشلیشن کریں گے جس کی آج پورے دن چرچہ ہوتی رہی کیونکہ اچانک سرکار نے وہ قدم اٹھا دیا جس کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل تھا یہ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ سرکار سپریم کورٹ کے پاس یہ اپلیکیشن لے کر چلی جائے گی کہ ادھیہ دیش میں صرف اسی زمین پر ویواد ہے جہاں پر ویوادت دھانچا تھا اسی لیے باقی کی زمین کو چھوڑ دینے پر سرکار کو کوئی آپرتی نہ لیں باقی کی زمین لوٹا دی جائے تاکہ وہاں پر مندر بنانے کا کام شروع ہو سکے یہ رام مندر کے مدنے پر بن رہے دباو کو ہٹانے کی کوشش تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ چناف سے ٹھیک پہلے موڈی پولٹکس کا اپنے راجنیتک ویروڈیوں کو بھی پھاسانے والا داؤ ہے کیونکہ ویروڈیوں کو یا تو کھل کر سمرتن کرنا پڑے گا یا پھر کھل کر ویروڈ کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آگے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سرکار نے سپریم کورٹ میں اپنے 33 پیج کے اس اپلیکیشن میں کیا کہا جس سے رام مندر کے اس مدے کا نیا راستہ نکلتا دیکھا جا رہا ہے جو مدہ سپریم کورٹ کی تاریخوں میں بیتے دور دنوں میں ہم نے پھستا ہوا دیکھا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ پر تاریخ کے بیچ سرکار نے جو یہ نیا فارمولا نکالا ہے اس میں ایوڈیا کی زمین کو لے کر سرکار کے 33 پیج کے اپلیکیشن میں کیا کہا گیا اس اپلیکیشن کی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایوڈیا میں صرف 0.313 اکر زمین پر ہی ویواد ہے اور یہ 0.313 اکر زمین وہ ہے جس پر بنا ہے ویوادت دھانچہ یہ ویوادت دھانچہ 6 دسمبر 1992 میں کو گرا دیا گیا تھا یہ 0.313 اکر اس 2.77 اکر زمین کا حصہ ہے جس پر فیصلہ ہوا تھا جب الہاباد ہائی کورٹ نے 2010 میں زمین کا 3 حصوں میں بٹوارہ کر دیا تھا ان میں سے ایک حصہ سنی وقف بورڈ کو ایک نرموحی اکھاڑے کو اور ایک حصہ رام للا ویراجمان کو ملا تھا الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس ماملے کی پکشکار سپریم کورٹ پہنچ گئے جہاں اس وقت یہ کیس اٹکا ہوا ہے سرکار نے اب 1993 کے اس قانون کی ذریعے راستہ نکالنے کی کوشش کی جو قانون 1992 میں ویوادت دھانچے کے گرانے کے بعد لائے گیا تھا 1993 میں تتکالین کیندر سرکار نے ایک قانون بنا کر ویوادت زمین سمیت آس پاس کی کل 67.7301 اکر کو اپنے حصے میں لیا تھا اب سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ 67.7301 اکر میں 0.313 اکر کو چھوڑ کر غیر ویوادت اترکت زمین اس کے مالکانہ حق والوں کو واپس لوٹا دی جائے اور باقی کی جو زمین ہے اس میں قریب 42 اکر زمین جو ہے وہ رام جن بومی نیاز ٹرسٹ کو دی جائے جو خاص طور پر مندر نرمان کیلئے بنایا گیا تھا سرکار چاہتی ہے کہ یہ غیر ویوادت زمین واپس لوٹا ہی جائے تاکہ جن کی زمین ہے وہ رام مندر کا نرمان کارے شروع کر سکے اس کے لیے 31 مارچ 2003 کے سپریم کورٹ کے آرڈر میں بدلاو کی مانگ کی گئی جس میں ویوادت زمین اور اس کے آس پاس یتھاستیتی بنائے رکھنے کے لیے کہا گیا تھا سرکار نے آیودیا کی صرف 0.313 اکر زمین کی ہی بات کیوں کی اور کس آدھار پر صرف اسی زمین کو چھوڑ کر باقی زمین ان کے مالکوں کو لوٹا دینے کی اپیل کی ہے اسے بھی آپ کو وستار سے سمجھاتے ہیں دراصل جس 2.7 اکر زمین کا بٹوارہ الہاباد ہائی کورٹ نے کیا تھا اس میں سیتہ رسوئی رام چبوترا رام دلہ ویراجمان کا حصہ آتا ہے اب سرکار نے اپلیکیشن دے کر کہا کہ کیونکہ مسلم پکش کا دعویٰ صرف 0.313 اکر کی زمین پر ہے اسی لیے اس ویوادت حصے کو چھوڑ کر باقی زمین پر سٹے ہٹایا جائے 0.313 اکر زمین کے دعویٰ پر جو کیس چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا اگر مسلم کیس جیتا مسلم پکش اگر یہ کیس جیتا تو وہ فیصلہ کرے کہ زمین کا کیا کرنا ہے لیکن جو باقی کی زمین ہندو پکش اور اس زمین کے مالکانہ حق رکھنے والوں کو دے دی جائے تاکہ وہ اپنے حساب سے اس پر کام کر سکے کورٹ کی سممیتھانیک بینچ بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ویوادی جگہ کے علاوہ باقی کی زمین ان کے مالکوں کو لوٹا دی جائے سرکار کو اس میں کوئی آپتی نہیں اسی لیے یتھا ستھی بنائے رکھنے والے 2003 کے آرڈر میں بدلاف کیا جانا چاہیے اب سپریم کورٹ اس بات کو مان بھی سکتا ہے اور خارج بھی کر سکتا ہے لیکن سوال ہی ہے کہ دونوں ستھیوں میں ہوگا کیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ چناف سے ٹھیک پہلے ایوڈیا کا ماملہ ایک دلچسپ موڑ پر آ چکا ہے آج جو ہم نے کام کیا ہے وہ ایک مہتوپورن کام ہے کہ سرکار نے نیرنے لیا ہے اور سرکار نے اس نیرنے کے عمل کے لیے کورٹ کی پرمیشن مانگی ہے کیونکہ سٹیٹس کو کا آرڈر اس میں بدلنا پڑے گا رام جنگو بھومی نیاز کے پاس بیالی سیکر جمین ہے تو وہ ان کو مل جائے گی اس کے لیے کورٹ کی پرمیشن مانگی ہے کیونکہ کورٹ نے 2003 میں کانسٹیوشن بینج نے کہا تھا کی یہ سرکار کو تائی کرنا ہے کی وہ باقی جمین ہے اس کا کیا کرے کیا رام مندر پر پیم موڈی کا یہ پلان کام کرے گا کی ایوڈیاں میں کورٹ کیس والی زمین کو چھوڑ کر آس پاس باقی کی جو زمین ہے وہ زمین اس کے مالکوں کو واپس دے دی جائے تاکہ کی کیس بھلے ہی چلتا رہے رام مندر کا کام بھی شروع ہو سکے تو جو ایکوائر لینڈ کی وہ دینے سے رام مندر کا جو رام جنگو بھومی نیاز کا جو کلپنا ہوگی اس کے لیے راستہ پرشست ہوتا ہے اور ہمیں پورا بشواس آئی کہ سپریم کورٹ یہ دے گا کیونکہ کانسٹیوشن بینج نے ہی یہ کہا تھا کہ سرکار کو اس کا نرنے کرنا ہے کہ جو باقی لینڈ ہے اس کا کیا کرے اور اس لیے موڈیفیکیشن مانگا ہے سٹیٹس کو کے آرڈر میں کہ سٹیٹس کو بنا رہے جو 0.3 ایکر کا جو ڈسپیوٹیڈ لینڈ ہے اس کا سٹیٹس کو اور اس کا قانونی کام کا چلے کوٹ کا کیس چلتا رہے لیکن باقی جو جمین ہے وہ سرکار واپس دینا چاہتی ہے اوڈیجنل لینڈ اونرز کو اور اس کے لیے موڈیفیکیشن ان آرڈر آف سٹیٹس کو اتنا مانگا ہے یہ بہت بڑی پہن یہ چناؤں سے پہلے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے کیس اٹکا اس میں مندر سمرتفوں کو جلد فیصلے کی امید نہیں دکھ رہی ہے تو سرکار پر دباؤ بن رہا تھا وہ ادھیہ دیش یا قانون لائے لیکن یہ آسان نہیں تھا جب کیس چل رہا ہوگا بیٹھا ہوا ہے میں کانگریس کے ساتھیوں سے بشے سب سے بنتی کرتا ہوں دیش کی شانتی سرکشہ بھائیچارے کے لیے آگرہ کرتا ہوں کہ وہ ان کے اپنے وقیلوں کو کورٹ کے اندر اس مسئلے میں رکاوٹ دلالنے والے ایجنڈا سے باہر نکالنے مندر پر فیصلہ اٹکنے کا ٹھیکرا پی ام نے کانگریس پر پھوڑا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا کہ ادھیہ دیش کوٹ کے فیصلے کے پہلے نہیں لا سکتے مشکل یہ بھی تھی کہ سرکار پر ہر طرح سے دباؤ تھا کہ وہ چناؤں سے ٹھیک پہلے رام مندر پر کوئی بڑی پہل کرے یہ نیا قدم وہی ہے بھارت سرکار نے سپریم پورٹ میں جو ارچی لگائی ہے میں نے صبح ہی کہہ دیا کہ ہم اس کا عوینندن کرتے ہیں اور دیش کے ایک سوہار کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہاں قدم آؤچک تھا بھب بھرام مندر کا نرمان جلدی دیکھنا چاہتے ہیں اس درشپی سے کیندر سرکار کا یہ جو قدم ہے اس کا بہت بہت عوینندن کیا جانا چاہیے اور ہم یقین کریں بھگوان سے پراتنا کریں کہ اس کی سنوائی میں جراب ہی دیر نہیں ہوئے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے نرنے ہونے میں لگاتار جو دیری ہو رہی ہے میں تو میڈیا کو بھی دھنے بات کرتا ہوں کہ وہ ایک ایک تاریخ کا وچار کرتے ہیں اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں جب ایڈجرن ہوتا ہے تو اس کی شکایت کرتے ہیں اس دواب میں چھوٹی تاریخیں بھی ہوئیں پر اس میں سے ایک بھی کارگر نہیں ہوئی اس پریشتی میں سے یہ آیا ہے اور اس لیے اس میں کوئی راجنیتک نہیت آرث نہیں ڈھوننا چاہیے سنگھ اور وشو ہندو پریشت نے سرکار کے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے جنہوں نے پچھلے ایک سال سے رام مندر مددے کو پھر سے آندولن کی طرح بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اس میں وہ لگاتار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوڑ کی پراتھ مکتہ میں مندر مددہ نہیں ہے تو سرکار کو کچھ الگ سوچنا چاہیے جنہیت کے ماملے ٹالتے رہنا ٹالتے رہنا اس میں کیا آرتے بھائی ایک چھوٹی سی بات ہے نرڈے کر دینا ہے نیچے مندر تھا یہ سپشٹ ہے وہ تو کھوٹ 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 کر کے دیکھا گیا پہلے لیزر سے دکھا گیا اس سے سمادھان نہیں ہوا اس لیے آرکے آلوجی ڈپارٹمنٹ کو بلا کر اس ماملے کے دونوں پکشوں کے ساکشی داروں کو اپسٹھت رکھ کر ان کے سامنے اتھکرن کیا گیا اور یہ پایا گیا کہ نیچے مندر تھا اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ سرکار کانون بنائیں بن سکتا ہے بن نہیں سکتا ہے اس کی چرچہ میں کیا کروں جن کو بنانا ہے وہ سوچے کہ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں کوئی کام ہونا ہے تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے ایسے سوچنے سے وہ کام ہوتا ہے اس کے باوجود سرکار نے جنوری تک کا انتظار کیا اس پہل تک پہنچنے میں کیونکہ سپریم کورٹ میں پھر تاریخ پر تاریخ ہی ملی ہے اب رام مندر پر سرکار بھلے ہی ایک نئے راستے پر آگے بڑھی ہے لیکن اس میں کئی سوال بھی ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ سپریم کورٹ سرکار کی بات مان ہی لے گی اور اگر نہیں مانے گی تو پھر سرکار کیا کرے گی اس پہل کو لے کر شنکائیں بہت ہیں کہ بینہ رام للا کی جگہ کے مندر نرمال کیسے ہو پائے گا یہ جو کیند سرکار ادھگرہن کیا ہے سبورہ ادھگر کیند سرکار کو ہے اور کیند سرکار جو بھی چاہے جس روپ پہ چاہے اس کی بیوستہ کر سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک دو دس منگل سے سرکتر پوائنٹ کی بیوستہ سدھیر نہیں ہوتی اور رام للا کے بکش میں نہیں ہوتا اس کا سکر نادیس نہیں ہٹتا تب تک کے لیے یا کوئی بھی رام للا کے لیے لاب نہیں ادھر ایوڈیا کیس سے جڑے پکشکار یہ کہہ رہے ہیں کہ بینہ کورٹ کیس کا فیصلہ آئے سمیم کسی کو کیسے مل جائے گی اور یہ سب پکشکاروں کے بینہ کیسے ہو سکتا ہے یہ صرف دھوکہ دینے والی بات ہے ایک حالی بے بے کفی ہے یہ سب بیکار ہے ساجو سنتک نہیں دیکھ رہے ہیں سماج کے ساتھ دھوکہ کرنے کے یہ ایک پرکار کے مانگ ہے اور کچھ نہیں ہے رام جنبھوم کے جمین رام کے نام سے رہنا چاہیے اور کسی کے نام سے نہیں رہنے نہ کسی کو دینا چاہیے نہ کچھ جتنا جمین وہاں پر دزائیں وہ رام کے مندل بنے گا رام کے بہوستہ بنے گا رام جی کے پہلے رام مندل کے بہوستہ کے نیڑے کرو نہ کی جمین کے نیڑے کرو دیرودھ اور سمرتھن کے بھی سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ سرکار کے اس قدم پر آگے کیا ہوگا سرکار ایوڈیا کی زمین چھوڑنے کے لیے کوٹ کے پاس چلی تو گئی لیکن کیا کوٹ اس کی منظوری بھی دے گا پریاغراج سے آشتوش مشرا کے ساتھ سنجا شرما دلی آج تر تو یہ چرچہ آج پورے دن بھر رہی لیکن ایوڈیا کیس میں سرکار کے نئے قدم میں دو قانونی باتیں ہیں ایک انیس سو تیرانوے قادی گرہن جس میں آیوڈیا میں پوری سرسٹھ ایکڑ زمین پر قبضہ لیا گیا تھا اور دوسرا دوہزار تین کا وہ آرڈر جس میں سپریم کورٹ نے اس زمین پر یتھاستیتی بنائے رکھنے کو کہا تھا انہی کو لے کر سرکار نے نئے قدم پر جو ترک دیئے ہیں وہ کتنے کامیاب ہوں گے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن اس کی راجلینیتی کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ چناؤی پریکشہ میں یہ پی اے موڈی کے لیے کنجی کی طرح ہے تو وپکش کے لیے آؤٹ آف سیلیبس ایکزیم کی طرح جس میں وہ کیا اتر لکھیں گے اسے لے کر اسمنجس ہوگا دوہزار انیس کی چناؤی پریکشہ کے لیے نریندر موڈی کا نیا داؤں رام مندر پر اس نئے قدم کا ہے جس میں ایک تیر سے کئی نشانے لگائے گئے پہلا نشانہ مندر کو لے کر کوئی نہ کوئی قدم اٹھانے کے دباؤ کو دور کرنے پر ہے دوسرا نشانہ مندر کے مددے پر اپنے نمبر نہ کٹنے دینا اور تیسرا نشانہ ویروہدھیوں کو اس پیپر میں فسا دینا جو ان کے لیے آؤٹ آف سیلیبس ایسا ہے بلکل یہ ہمارے سرکار کا رام مندر کے پرتی بھویے مندر بنے بھگوان رام کے لیے اعجدھیا میں اس کے پرتی ہماری آستہ کو جتاتی ہے جس پرکار کانگریس سرکاروں نے بھڑپ نے بھی کام کیا تھا جو پاتیاں ساٹھ سال ستر سال تک ساجش کرتے رہے بھگوان رام کے لیے مندر نہ بنے کھوٹ میں کبھی فیصلہ نہ آئے اس پرکار کے ساجش کرنے والے پاتیاں کےول ڈبکی لگانے سے ان کی پاپ نہیں دھولیں گے اب بیجے پی سی کوشش میں دکھ رہی ہے کہ چناف سے ٹھیک پہلے ان کے ویروہدھی مندر کے مددے پر کھل کر بولنے کو مجبور پھر چاہے وہ سمرتھن کرتے دکھیں یا ویروہدھ کرتے دکھیں سمرتھن کریں گے تو بھی کریڈٹ موڈی سرکار کو جائے گا ویروہدھ کریں گے تو مندر ویروہدھ کے لیبل کا چناوی نقصان ہو جائے گا اسے ویروہدھی سمجھ رہے ہیں دیکھیں اپنی اسفلتاؤں سے دھیان ہٹانے کے لیے موڈی جی کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں بھاجپا کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے یہ تو ان کا اپنا نیرنے ہے جب جنتہ ان سے پوچھتی ہے کہاں ہیں پندرہ لاکھ کہاں ہیں دس کرون روزگار کہاں ہیں مہنگائی روکی تو ان کو پورا دکار ہے کہ جنتہ کا دھیان ہٹانے کے لیے کچھ ایسے مددے لائیں جو جنتہ کا دھیان ہٹانے نریندر موڈی کی راجنیتک ویروڈی ایودھیا والے نئے داؤں کو چنانوی سٹنٹ ہی بتا رہے ہیں لیکن اگر سرکار کا یہ داؤں آگے بڑھا تو پھر موڈی ویروڈیوں کے لیے مشکل ہو جائے گی کہ کیا سٹینڈ رکھیں اور کیا صرف چنانوی سٹنٹ بتانے سے ان کا تب بھی کام چلے گا کیونکہ بی جے پی تو اس مدے کو لے کر اپنے ویروڈیوں پر حملہ بڑھے دیکھیں ہندو سماج کی سبھتا سنسکرتی باستو میں بھارت کی سبھتا اور سنسکرتی ہے اور بھاگوان رام نہ صرف سبھتا سنسکرتی کے دو تک ہیں بلکہ سانسکرتی راستواد کے بھی پرتیق ہیں بھاگوان رام کا آدھر کرنا ان کے مندر کے نرمان کرنے کو تشتی کرن کرنا یا بھارت کا اپمان ہے رام مندر بی جے پی کا وہ فیوریٹ مدہ رہا ہے جس پر وہ ویروڈیوں کو مندر ویروڈی بتا کر گھیرتی رہی ہے خود پی ایم تک ابھی کہہ چکے ہیں کہ مندر پر فیصلے کو لٹکانے کا کام کانگریز کے وکیلوں نے کیا ہے 2019 کے چناؤ کے اعلان میں اب جب مشکل سے چالیس دن ہی رہ گئے ہوں تو پھر اس طرح کا مدہ وپخش کے لیے فانس بن سکتا ہے چناؤ کے وقت جو ہے رائی نیتی کرتے ہیں اور بھاگوان رام کے مندر کو لے کر وہ ہے ایک مدہ بناتے ہیں یہ پرپوزل آج کا نہیں ہے اپنے اپنے لائبریلی میں چلے جائیے 89 میں جو سرکار تھی 1989 کے اندر 90 کے اندر جو سرکار تھی اس سرکار کے اندر یہ فارمولا بنا تھا جس کے بعد میں ایک دم رتیاترہ پر نکل پڑے تھے لیکن اس مدہ پر راجنیت کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کہیں سرکار کا داں خود الٹا نہ پڑ جائے کیونکہ رام لالا کی ویوادت زمین کو چھوڑ کر باقی زمین کو چھوڑوانے کے لیے سرکار سپریم کورٹ میں چلی تو گئی لیکن کچھ پکشکار اس کا ویروت کر رہے ہیں کہ کسی کو بھروسے میں نہیں لیا گیا جب یہ ڈسپیوٹ 92 میں جب اپنے جو مندی گرائے گیا ہمارا اس کے پہلے لینڈ ایکویشن کیا گیا اور بہار جتے ٹیمپلز تھے بینہ ریجن کے ان کو توڑا گیا اس کا ایفیکٹ کیا ہوا اس کا ایفیکٹ ہوا ہے کہ جہاں پر ہم آسانی سے جا سکتے تھے بینہ کوٹ کے کوئی انٹریفرینس نہیں تھی جہاں پر کسی کا کوئی لینے دینا نہیں تھا وہاں پر بھی انسیسری وار پر ریسٹکشن لگ گئے کہ ایک کلومیٹر کا ایریہ ہے شاید اس کے اندر آرڈر میں یہ کتا ہے اس کے آرڈر کے حساب سے انٹری بھی نہیں کر سکتے تو آج کی ڈیٹ میں یہ اس آرڈر کو موڈیفائی کرنا چاہتے جو انہوں نے اپنے ہی کود کے اپنے کود کے اپنے کام سے انہوں نے جو ہے اس کو پیدا کیا مندیر تو آپ یہ بتائیں جہاں پہ جنم ہے جس چیز کے لیے بیباد ہو بیبادے سے ہی بنا رہے گا آپ کوئی بھی آپ جنم میرا یہاں پہ ہوا اور پڑوس کے مکان ہم کو دے دو کی جنم اسطحان یہ ہے اور وہاں پہ ان کا جنم اسطحان ہے ایسے تھوڑے ہوتا ہے رام جی کا جو جنم اسطحان ہے اس پہ آپ کو عدیہ دیس لانا ہے ادھر مسلم پکشکار یہ مانتے ہیں کہ سرکار کا کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ وہ بیوادت زمین پر اس طرح سے دخل دے یا پھر زمین کسی دوسرے کو دینے کو کہہ دے اپجیکس کے لیے یہ لینڈ ایکوائر ہوئی تھی اور پھر کوئی لینڈ سرپلس رہ جائے تو اس کے اونرز کو دیا سکتی ہے تو اس کے مسجد کے تین طرف تو ہماری قبوستان کی زمین ہے اس کے بعد چوتھے طرف بھی ہے اس کے بعد ان کی زمین کہاں پہ ہے رام جنم بھو میں نیاز کی یہ تو ابھی سپریم کورٹ میں آئے گا تفسیت سے جب آئے گا تو اس پر بحث ہو ایودیاں میں رام مندر کب بنے گا یہ تو سپریم کورٹ تیہ کرے گا لیکن جب بھی رام مندر بنے گا تو کیسا بنے گا کیسا دکھے گا اس کا نقشہ وشبہندو پریشت نے گجرات کے واسطوکار چندرکانت سومپورا کی مدد سے تیار کروایا تھا جن کے دادا پربار شنکر سومپورا گجرات کے سومناتھ مندر کے پرموک واسطوکار تھے واسطوکار چندرکانت سومپورا نے رام مندر کا جو نقشہ بنایا ہے اس سے جوڑی خاص باتیں آپ کو بتاتے ہیں رام مندر جو بنے گا دو منزلہ ہوگا جس کی لمبائی دو سو ستر میٹر چوڑائی ایک سو انتالیس میٹر اور اونچائی ایک سو چھبیس میٹر ہوگی مندر کے اندر جانے کے لیے پانچ دروازے ہوں گے مندر کے پانچ حصے ہوں گے سہی دوار نرطے منڈپ رنگ منڈپ کولی گرب گرہ اور پرکرما بھگوان رام کی پرتیما نیچے والے تل پر رہے گی اوپر والی منزل پر رام دربار بنے گا رام مندر کا فرش بنانے کے لیے سنگ مرمر کا استعمال کیا جائے گا رام مندر میں دو سو بارہ خمبے ہوں گے ایک سو چھے خمبے اوپری منزل پر ہوں گے اور ایک سو چھے خمبے نیچلی منزل پر ہوں گے اس خمبے پر یعنی ہر جو خمبہ ہوگا اس پر سولہ مورتیاں ہوں گی مندر میں دو گھومت بھی ہوں گے گھومت ایسے جہاں ہوں گے جہاں پر لوگ اکھٹا ہو سکتے ہیں ایک گھومت ڈھکی ہوئی ہوگی جبکہ ایک گھومت کھلی ہوئی ہوگی مندر میں کل چوبیس دروازے ہوں گے جن کی چوکھٹیں سنگ مرمر سے بنے گی مندر کا مکھے گیٹ مکرانہ کے سفید سنگ مرمر سے بنے گا رام مندر نرمار پر کانونی ارچنوں کے باوجود سال 1991 سے سنچالت رام جن بھومی نیاس کارشالہ میں پتھر تراشی کا 65 فیسیدی سے زیادہ کام تو پورا ہو چکا ہے تو چلیے اب آپ کو رام مندر نرمار کے لیے پتھروں کی نکاشی کی کارشالہ میں نکر چلتے ہیں رام مندر آندولن میں جب سے سیاست کا ایودھیا کان جڑا تب سے رام مندر کا یہ موڈل تیار کیا گیا ہے اس موڈل کے آدھار پر ہی وہ رام مندر تیار کیا جائے گا جب عدالت کی اور سے اگر انمتی ملتی ہے تو آپ اس موڈل میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پلرز کے ذریعے رام مندر کا نرمار ہوگا اور دو تلے ہوں گے اس کے دو فلورز ہوں گے اس کے گرب گریہ کو بھی درشایا گیا ہے اس میں ایک طرف آندولن چلتا ہے سیاست چلتی ہے اور ایک اور یہ کاریشالہ یہ جو آپ کاریگری دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے دراصل یہ پتھر تیار کیے جا رہے ہیں رام مندر کے لیے اگر کوٹ کی طرف سے انمتی دے دی جاتی ہے اور رام مندر کا نرمار ہونا ہے تو کہیں سے کوئی چوک کوئی کمی نہ رہ جائے ایک پراجین مندر کی ترج پر اسے بنایا جائے گا اور بلکل اسی طریقے سے ان کا کٹاؤ کیا جا رہا ہے پتھروں کو تراشا جا رہا ہے تاکہ بس ایک کھانچے میں فٹ کر دیا جائے جو آج کل کی طریقے ہیں کنسٹرکشن کے وہ نہیں آزمائے جائیں گے بلکہ یاد بلکل وہی تریتا یوگ کی رہے دراصل ان سب کے بیچ جو جاننا اہم ہے وہ یہ کہ لوگ بتاتے ہیں اور یہاں پر آنے والے پتھروں کی کھیپ بھی بتاتی ہے کہ یا تو آنڈولن کی شروعاتی دنوں میں تیزی ایسی دیکھی گئی تھی یا پھر آج دیکھی جا رہی ہے رام مندر نرمان کو جن آنڈولن بنانے والے لوگ یا تو دنیا سے کچھ کر گئے یا راجنیتی کی مکھیدھارا کے نیپکھے میں چلے گئے سڑکوں پر اترا جنون عدالت کے فیصلے کے انتظار تک پہنچ گیا لیکن رام گھاٹ کے رام سیوک پورم میں کام کبھی نہیں رکا 1990 کے بعد سے لگا تار مندر نرمان کے لیے آوشک پتھروں کا آگمن اور گھسائی کا کام ایوندھیا میں نرنتر چلتا رہا لیکن اس بار جو نیا ہے اور جو الگ ہے وہ یہاں کے کام کرنے والے لوگ بتاتے اگر ہم ہر سال سے تلنا کریں تو اس بار کیا پتھر زیادہ آ رہے ہیں کام میں تیزی لگ رہے ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں اس بار کچھ الگ ہے الگ تو لگ رہا ہے پتھر آنے سے دیکھو کیا ہوتا ہے پرستاویت رام مندر موڈل میں قریب سوہ دو لاکھ گھن فٹ لال پتھروں کا استعمال ہونا ہے ورش 1990 کے بعد سے اب تک قریب ایک لاکھ گھن فٹ پتھروں کی تراشی کا کام پورا ہو چکا ہے جس سے بھوتل کا نرمان ہو سکتا ہے وہیں ابھی 75,000 گھن فٹ پتھروں کی تراشی ہونی شیش ہے جنہیں یہاں لائے جانا ہے اب تک لائے گئے پتھروں سے بیم کے علاوہ چھت اور چھجوں کا نرمان کرائے جائے گا اس سال ابھی تک اس کاریشالہ میں پتھروں کی جو کھیپ لائی گئی ہے وہ اب تک اور پرتیاشت ہے یہاں کام کر رہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسے ہی عدالت کا فیصلہ آئے گا چھے مہینے کے بھیتر مندر نرمان کا کام پورا ہو جائے گا لیکن اس کاریشالہ کی شروعات سے یہاں دیکھ رہے کر رہے اننو بھائی سونپورا بتاتے ہیں کہ اس میں کم سے کم چار سال کا سمجھ لگے گا اتنے دن سے نرمان کر رہے ہیں یہ جو پوری ہم سندر نکاشی دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اگر مان لیجیے عدالت کی طرف سے آپ کو مل جاتی ہے انومتی تب کتنے دن میں نرمان ہو چار سال لگ جائے گا کیونکہ پتھر میں پورٹنے دکھر ہوتی ہے کیونکہ راستہ بھی خلاب ہے وہاں جنب مہینے پہ پتھر یہ لے جائیں گے خرین سے چڑھائیں گے خرین سے اتاریں گے دو تیل رکھ ایک دن میں بہت مشکل سے پہنچے گی اور ویسے دھانچے کا کام کتنا ہو گیا ہے کتنے پرتیشت کہہ سکتے ہیں دھانچے کا ہمارے پر یہ دو منجل کا منجل ہے ایک منجل کا کام پورا ہو چکا ہے اور دوسری منجل کا گھر بھگر کی دیوار بھی چھے آ رہے ہیں گھر بھگر کی تو نیچے کی منجل کا کام پورا اتنا پسر مہ پچھے گے لگنے کا اس کے بعد دوسرا کام بڑی کاری کر بڑھائیں گے اور جلدی جھڑ بھی ہو جائے گا آپ کو لگ رہا ہے آپ جیتے جی رام للا کے درشن ان کی مندر میں جیتے ہیں کہ ہم اگر جینتا اب اتنا سال نکال جاگر تین چار سال اور نکال جاگر مندر بننا چالو ہو جاگر پھر جائے تو کوئی چینتا نہیں ہے شری رام کے نام کے ساتھ جو یہ ایٹے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر درسل جب شلہ دان کی پرکریہ شروع ہوئی تھی اس کارشالہ کے بھی بننے سے کافی پہلے یہ سبھی ایٹے دیش بھر کے الگ الگ حصوں سے لوگوں نے دان یہاں پر کیے تھے حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑی سنکھیا میں تھے شردھا وست کئی لوگ یہاں سے اٹھا اٹھا کر لے بھی گئے لیکن رام مندر بنے یہ جو آستھا لوگوں میں ہے یہ جو مانگ ہے اور اس میں اگر آپ بیواد بھی جوڑ دیں تو یہ آج کی بات نہیں ہے ایک دو دشک کی بات بھی نہیں ہے آزادی کے بات کی بات بھی نہیں ہے یہ تو انگریزی شاسن کال سے پہلے شروع ہوا قصہ ہے تو رام مندر نرمان کے لیے تیاریوں کا جائزہ آپ نے لیا لیکن آیودیا میں رام مندر نرمان کب ہوگا یہ نیای کے سب سے بڑے مندر میں تیہ ہونا ہے جہاں ہر پکش کے اپنے ترک ہیں وطرک ہیں جن کے کیندر میں صرف ایک سوال ہے کہ آیودیا میں جس ویوادت زمین پر بابری مسجد بنائی گئی وہاں پہلے ہندو مندر ہوا کرتا تھا آج ہم آپ کو وہ ساکشات سبوت دکھائیں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ سن پندرہ سو اٹھائیس میں آیودیا میں بابری مسجد کی نرمان سے پہلے وہاں پر ہندو مندر تھا یہ وہ سبوت ہیں جو سال دوہزار تیر میں بھارتی پورا تتو سرویکشن یعنی اے ایس آئی کو آیودیا میں ویوادت زمین کی خودائی میں ملے تھے اسی لئے اگر کسی کو شک ہے کہ آیودیا میں ویوادت بھومی پر بابری مسجد سے پہلے ہندو مندر ہوا کرتا تھا تو آج اپنے شک کو دور کر لیجئے پتھر پر خودی کلہ کرتیاں مٹی کے برطن مورتی کا ہاتھ ہندو دیوتا کی خندت مورتی کے ہاتھ میں ترشول دیوی کی خندت مورتی خمو پر خودے دیوی دیوتاوں کی چتر پہلی نظر میں دیکھنے پر آپ کو یہ چیزیں کسی خودائی میں ملی سامانی وستویں لگ سکتی لیکن ایسا نہیں ہے یہ آیودیا کی ویوادت بھومی کی خودائی میں ملے وہ ساکشات ثبوت ہیں جن کے بارے میں آپ نے اب تک صرف سنا ہوگا دیکھ آپ پہلی بار آج تک پر رہے ہیں سیدھے اور سرل شبدوں میں کہیں تو یہ وہ پورا تاتوک ثبوت ہیں جو اس کیس کی سب سے مضبوط گواہی دے رہے ہیں ایلاحباد ہائی کوٹ کے آدیش پر ایودیا میں ایسای نے ویوادت زمین کی خودائی کی دوہزار تین میں اپنی ریپورٹ میں ایسای نے کہا کہ ویوادت زمین کے نیچے ایک مندر کے سبوت ملے ہیں ایسای کی ریپورٹ کے پندرہ سال بعد پہلی بار آپ وہ سبوت دیکھ رہے ہیں جو بابری مسجد کے نیچے زمین کے دس فیٹ اندر دبے ہوئے تھے پورا تاتوک خودائی میں ایسای کو نکاشی کیے ہوئے پتھر ملے ایسای کو ایسے دھاچے بھی ملے جن کا استعمال ہندو مندر نرمان میں عام طور پر کیا جاتا ہے ایسای نے اپنی ریپورٹ میں ایک دیوک یوگل کا بھی ذکر کیا ہے جس کی کھنڈت مورتیاں ویوادت ستھل کی خودائی میں ملی جیسے مندروں کے جیسے وہ چوکھٹ ہے سلاکھنڈ ہے فلک ہے اور پتھر کے ملے سوروپ اس میں کوئی ایسی آکرتی تو نہیں ہے پر جیسے مندر کے چوکھٹ پر بنے ہوتے ہیں یا اس کے خمبے پر بنے ہوتے ہیں اس طرح کے اس میں چترکاریاں ہیں مورتی جیسے نہیں ملی پر اس کے جیسے بہت بڑا گھڑا نکلا ہے اور بھی تمام پارٹس نکلے ہیں اس سے اسپسٹ ہے کہ یہاں پہ کوئی پراتاتک چیز تھی جسے گرہ کر کے پھر سے رینویٹ کیا گیا ہو اس طرح سے مطلب جو خودائی تھی وہ موجودہ نرمان یعنی اس سمیے کے جب شروع ہوئی تو اس کے نیچے دس فیٹ نیچے ملا یعنی کہ ایک گنجائی شیہ جتائی گئی کہ نیچے رہا ہوگا پہلے کوئی دوسرا نرمان جی سر جی اس سے اسپسٹ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر بنے رہے ہوں گے وہ ڈھایا گیا ہوگا یا اسے سمتلی کرن کیا گیا ہوگا تو نیچیت ہے کہ اس کے نیچے وہ پٹا پڑا تھا ان سبھی چیزوں کی مہتتا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایک ساکش کے طور پر بھی کیامر پرسن ہیمانشو شرما اور بانویر سنگھ کے ساتھ شمیتہ سنگھ ایوڈیا آج تک ایوڈیا میں ویوادت زمین کی خودائی میں ملے مندر کے اوشیش اس بات کے اکاٹیہ ثبوت ہے کہ ویوادت بھومی پر پہلے مندر ہوا کرتا تھا لیکن ایوڈیا میں رام مندر نرمان کا راستہ تب تک نہیں کھول سکتا جب تک سپریم کورٹ رام جن بھومی ویواد کا فیصلہ نہیں کر دیتا یا پھر سرکار ادھیا دیش لا کر رام مندر بنانے کا فیصلہ نہیں کرتی اور فیلحال یہ دونوں ہی ستھیا یہاں پر بنتی ہوئی نہیں دکھائی دی رہی ہیں بھارتی سرکشہ بل اپنی دن کے پکے ہوتے ہیں پھر چاہے دشمن پر گولیاں چلانی ہو یا بینٹ بجانا ہو جس کا پردرشن آج بھارتی سرکشہ بلوں کے جوانوں نے بیٹنگ دا ریٹریٹ سیرمینی میں کیا ہر بار کی طرح اس بار بھی رائسنہ ہلز پر گنتنتر دیوست سماروں کا سماپن اسی سرمینی کے ساتھ ہوا موسیقی بیٹنگ دا ریٹریٹ سیرمینی یعنی سینہ کا اپنے بیرک میں واپس لوٹ ٹاؤ آگرکار پاکستان میں بھی کوئی ہندو مہیلہ جج کے پوست پر پہنچ گئی سندھ پرانت کی سمن بودانی پاکستان کی سیول جج بننے والی پہلی ہندو مہیلہ ہے سمن سندھ کے شہاد کورٹ کی رہنے والی ہیں انہوں نے سیول جج کے لیے ہوئی پریقشہ میں چوانوہ رینک حاصل کیا اور اسی کے ساتھ خبردار میں آج کے لیے اتنا ہی لیکن خبریں آگے بھی جاری رہیں گی دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے